میں ہوں عابد سائن شیخ آپ کا خیر مقدمت پور ٹی وی نیوز کرناڈا ایکسپریس میں اے ڈی جی پی علوک کمار نے سنی جنتہ کی فریاد بجاپور شہر کے چنٹن ہال میں راجی کے لاو آئین آرڈر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور پولیس علوک کمار نے شہر کے چنٹن ہال میں بجاپور شہر کے یہ رہتے میں آنے والے سبھی لوگوں کے لیے شکایتوں کو سننے اور حل کرنے کا کارکرم کر کے ان کی فریاض سنی گئی جس میں لینڈ مافیا دھوکہ دڑی لوٹ مار ہتیا جیسے سنگین آپرادک معاملوں سے جڑے پیڑیت لوگوں کے معاملوں کو موقع پر ہی تھانا عدی کاریوں کو سوچنا دے کر جلد ان دکھیاروں کی سمسیاں حل کرنے کی سخت چیتا ہو نہیں دی اے ڈی جی پی علوک کمار سپی اچڈی آنند کمار ایڈیشنل ایس پی رام عرصدی کے علاوہ سبھی تھانا عدی کاری اور بڑی سنکھیا میں شکایت کرتا رہے موجود ڈیفیکٹو سائلینسر کو رولر کی مدد سے برباد کیا پولیس نے ڈیفیکٹو سائلینسر کو روڈ رولر کی مدد سے برباد کرتے ہوئے دوبارہ اس کا استعمال نہ کرنے کی چیتا ہو نہیں دی روڈ رومیوں کو ڈی پی آئی کی اور سے کیندر کی جی ایس ٹی کے خلاب پروٹیسٹ کیندر کی موڈی سرکار کی اور سے روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے کھانے پینے کی چیزوں میں پانچ فیصد جی ایس ٹی لگائی گئی ہے جس سے ہر ایک چیز پانچ روپیے مہنگی پڑے گی جنتہ کو کیونکہ ٹی وی فری جیسے بڑے سامانوں پر جی ایس ٹی بڑھانے سے اتنا فائدہ نہیں ملتا جتنا ان کھانے پینے کی چیزوں کے دام بڑھانے سے راتوں رات ادیوپتی اربپتی بن سکتے ہیں کیونکہ ٹی وی فری جیسے بڑے سامانوں کو صرف ایک سال میں ایک یا دو بار کھریدا جاتا ہے لیکن کھانے پینے کے چیزوں کو تو ہر روز بکتی ہیں اسی لیے جی ایس ٹی لگا کر مہنگائی کی مار دی ہے سرکار نے سرکار کے اس قدم پر چک منگلورو اس ڈی پی آئی کی اور سے ویروت کر کے ترنت جی ایس ٹی کے اس فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کی گئی دیش کا یہی تو اصول ہے امیر اور امیر ہوتے جا رہے ہیں اور گریب اور گریب ہی رہ رہے ہیں مدرسوں میں ٹیکسٹ بک ریویجن سلے بس پر سرکار کی بڑی چنتہ ہجاب حلال حرام مسجید مندیر اور اب مدرسوں میں راجی کی بی جی پی سرکار اپنی تانہ شاہی حکومت کا زور آزمانے جا رہی ہے اس پر شکشہ منتری بی سی ناگیش نے جانکاری دی ہے کہ راجی کے سبھی مدرسوں میں بچوں کو صرف دھرم آداریت پڑھائی کروائی جاتی ہے لیکن انہیں سرکار کی اور سے سائنس اور اتحاص کو پڑھا کر راشتری اتا کی جانکاری دی جائے گی کہا شکشہ منتری بی سی ناگیش نے سرکار تو سبھی کو شکشہ دے رہی ہے چاہے ہو مٹھ والے ہو یا مدرسے والے لیکن انہیں نوکری اور روزگار کون دے گا موڈی جی نے تو ہر سال دو کرو نوکریوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن آٹھ سال بیٹھ گئے یوہ شکشت تو ہو رہا ہے لیکن ایک نیجی سروے کے دوران باقی دیشوں کے مقابلے میں بھارت بے روزگاری میں اول نمبر پر آتا ہے کیا یہی ہے موڈی جی کے آن سال کی سب سے بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں جانکار میں نے نویا شری کے ساتھ شادی نہیں کی راج کمار ٹاکڑے کا بڑا خلاصہ کانگریس کی یوت نیتا رہی نویا شری کے پیار کی کہانی کی چرچہ ہر جگہ ہو رہی ہے کل ہی انہوں نے بیان دیا تھا کہ راج کمار ٹاکڑے میرے پتی ہیں کہا تھا نویا شری نے لیکن آج بیل کام میں نویا شری کے پتی کہلانے والے راج کمار ٹاکڑے نے کہا کہ میرے اور نویا شری کے بیچ شادی جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے ہندو ایکٹ کے تحت دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں پچھلے چار مہنوں سے مجھے مینٹیلی ٹارچر دے رہی ہے نویا شری اس لیے میں نے پولیس تھانے میں افائر درج کروائی ہے کہا راج کمار نے راج میں دوبارہ کمار سوامی ہی سی ایم بنیں گے سی ایم ابراہیم کی بھویشوانی رام نگر میں کنیجی کارے کرم کے دوران جی ڈی ایس راج جی ادیش سی ایم ابراہیم نے بھویشوانی کیا ہے کہ آنے والے ڈیسمبر میں چناؤں ہوں گے پورے بہومت کے ساتھ دوبارہ جی ڈی ایس ستہ میں آئے گی اور کمار سوامی ہی راج کے سی ایم بنیں گے کہا ابراہیم نے کیا راشترپتی بی جے پی امیدوہ دروپتی مرموں کو سمرتن کرنے پر کمار سوامی کو راج کا سی ایم بنائے جائے گا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ان دنوں جی ڈی ایس کے رشتے بی جے پی کے ساتھ مجبوط نظر آ رہے ہیں آج بھی ایڈو رپا کے لیے جنتہ کی اور سے لگے جائے جائے کار کے نعرے راج میں بی جے پی کو بڑی پارٹی بنا کر ہبھارنے میں جوانی سے لے کر بڑا پی تک سیکولیرزم کے صدانتوں پر چل کر آج بی جے پی پارٹی راج میں ستہ میں آئی ہے تو وہ صرف ایڈو رپا کی بداولت اپنی زندگی کے کسی بھی پل میں کسی بھی سمودائے کے خلاف بیان نہ دینے والے یڈو رپا سی ایم کی کرسی چھوڑنے کے بعد بھی ان کے لیے جنتہ کی عزت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی سی ایم کے وقت تھی بینگلورو میں مہراتہ ابی وریدی نگم کا چالن کرنے پہنچے پورو سی ایم یڈو رپا اسٹیج پر آتے ہی لوگوں کے نعرے اور آواز اس طرح گونجنے لگی کے منج پر سی ایم بومائی ہونے کے باوجود بھی صرف یڈو یڈو رپا کے نام کے نعرے لگائے لوگوں نے کیا جنتہ آج بھی راج میں بی جے پی کے چہرے کو موڈی سے زیادہ یڈو رپا میں دیکھ رہی ہے تالہ توڑ کر کی گئی گھر کی چوری یادگیر شہر کے چرنجیوی نگر میں کل دیر رات کچھ بدماشوں کی اور سے گھر میں کوئی نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر تالہ لگا گھر دیکھ کر تالہ توڑ کر اسی ہزار نکد اور تائیں تیس گرام سونا چورا لے گئے ہیں چور یہ گھٹنا یادگیر شہر پولستانہ یہ ہاتھیں میں گھٹھی ہے بھاری بارش کے چلتے گھٹ پربا ندی اوفان پر راج میں ہو رہی بھاری بارش کے چلتے مہاراشترہ اور بیلگام سے گھٹ پربا اور کشنا ندی میں پانی بھر جانے سے باغلکور تعلقہ میں رہے اننن دنی بیرے ج میں پانی بھر گیا ہے اور باڑ کے بھی حالات بنے ہیں ان علاقوں میں ساڑھی چوروں کی گیاں کا نظارہ ہوا سی سی ٹی وی میں قید بلاری شہر میں دو محلہ اور تین پروشوں کی تیم کی اور سے شہر میں رہے سبھی ساڑھی کی دکانوں میں گھس کر خریدنے کے بہانے سے ساڑھیوں کی چوری کیا کرتے ہیں یہ گیاں کس دکان کے سی سی ٹی وی میں خریدنے آئی محلہ کس طرح ساڑھیوں کو چھپا رہی ہے سی سی ٹی وی میں قید ہوا ہے پورا نظارہ دکان میں سٹوک چیک کرنے پر پوری دس ہزار کا مال چوری ہونے کی بات پتا چلیا ہے اس طرح شہر بھر میں پورے تین لاکھ کی چوری ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اب ان پر سی سی ٹی وی فورٹیج کے آدار پر پولیس اسٹیشن میں شکایت کی گئی ہے اور آگے کے کاروائی میں جوٹی پولیس پندرہ دن میں ہی راستے کی بگڑی حالت کروڑوں کا ہوا تھا خرچ راج سرکار پر یاروپ لگاتا کہ چالیس فیصد کمیشن لے کر کام کیا جاتے ہیں اس کا جیتا جاکتا ثبوت پیش آیا ہے داونگیرے جلہ جگلور تعلقہ کے یارل کٹی گاؤں میں تین کلومیٹر کے راستے کو پورے ایک کروڑ اسی لاکھ خرچ کر کے بنایا گیا تھا لیکن صرف پندرہ دن میں اکھڑنے لگا ہے ڈامبر اور راستہ اس پرستانیہ جلتہ کی اور سے خوب ویرود بھی دیکھا جا رہا ہے سی ایم بوم آئی نے کی کے آر ایس ڈیام میں سکھ سمردی کے لیے پوجہ محصوروں میں رہے کے آر ایس ڈیام اور کبھی نہیں ڈیام میں جلائی مہنے میں ہی بھاری بارش کے چلتے پانی بھر کے بہنے لگا ہے جس کے چلتے سی ایم بسوراج بوم آئی اور ان کے پریوار کی اور سے کے آر ایس ڈیام کے پانی میں وشیش پوجہ کر کے راج کی جنتہ کے سکھ اور شانتی کی پرارتنا کی راج کی سی ایم بوم آئی نے بھیما تیر میں خون کے چریتر کا ہوگا انت ایڈی جی پی الوک کمار بیجاپور جلے کا انڈی بھاگ جو ہمیشہ سے بھیما تیر کے خون کے چریتر سے پہچانا جاتا ہے اسی علاقے کے دورے پر پہنچے ہیں راج کے law and order ایڈ جی پی الوک کمار نے دو جانی دشمن پریوار بیرگونڈ اور چرچان کے سدسیوں کو ایک ساتھ بٹا کر انہیں سخت چیتاونی دی کے بند کرو یہ دشمنی کا کھیل جس کا انجام صرف برا ہوتا ہے چالا کی کی تو دوبارہ کیسز کھول کر پولیس اپنا کام کرے گی جلد جلے کے چریتر پر لگے اس کلنگ کو مٹایا جائے گا ہوشیار کہا ایڈی جی پی الوک کمار اور خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس